کہ اس پہ چونکہ تقیی عثمانی صاحب مدریس صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں تو بہت بڑا واقعہ تھا ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا لیکن چونکہ یہ ان پاکستان کی تقریبات آئی میڈیا اس پہ مصروف ہوا تو وہ آکے پس منظر میں کہیں چلا گیا اس پہ اتنی ڈیویٹ نہیں ہو گئی بات نہیں ہو گئی اور اس کے جو پیچھے کارفورما اناثر تھے ان کو کھوجنے کی بات نہیں ہو گئی وہ تھوڑے سے دب سا گیا مسئلہ حالان کی اگر خدا نہ خواستہ مفصید عثمانی کو کچھ نقصان ہو جاتا وہ وہاں پہ موجزانہ طور پہ نہیں بچتے تو ہمارے یوم میں پاکستان کی ساری تقریب تو خراب ہوتی ہمارا اتنا بڑا ایونٹ جو خراب ہوتا ہے اور اس کے دوری اثرات منفی اثرات جو ہمارے ملک پہ پڑھتے وہ بہت زیادہ ہوتے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ سارے میڈیا دوبارہ سے خاموچ ہو گیا اور اس کے پیچھے اصل اسباب کیا تھے کون ہو سکتا ہے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے دیکھیں فردو صاحب جو مفتی تقریب عثمانی صاحب ہیں یہ مکتبہ دیوبند فکر کے جو بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کی نہ صرف پاکستان کیلئے خدمات ہیں بلکہ جو اوورال اسلامی دنیا ہے ان کے لئے بہت زیادہ خدمات ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ایک فقی اعتبار سے اور ساتھ ساتھ اسلامی اکانومی کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں اور ان کے جو عواؤ اجداد تھے جس طرح سے مفتی شفی صاحب تھے انہوں نے پاکستان اور اسی طرح ان کے جو رشدار ہیں علامہ شبیر آمد عثمانی مفتی تقریب عثمانی کے بلکل قریبی عزیز ہیں انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تو ان علماء کرام کے بارے میں مفتی تقریب عثمانی یا ان کا جو ادارہ ہے ان کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا سنا گیا کہ انہوں نے شاید کوئی ایسی منافرت والی بات کی ہو گئی ہمیشہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ یہ لوگ کھڑے رہے ہیں تو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ستر سالوں کے بعد ایک پاکستان کو کمزور کرنے والے جو اناثر تھے ان کے خلاف لڑ لڑ کر کامیاب ہو گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ سترہ سال کی جو نائن الیون کی جنگ تھی اس میں اند دیکھے دشمن کو پاکستان پر مسلط کیا گیا اس کے خلاف جب پاکستان کامیاب ہو گیا اور پاکستان میں امن آ گیا پاکستان دنیا کے اندر سرمایہ کاری پاکستان میں آنے لگ گئی تو یہ چیزیں اب دوبارہ سے یہ چیزیں حضم نہیں ہو رہی ہیں اور اب دوبارہ سے ایسے لوگوں کو متحرک کر دیا گیا کہ اس طرح کی فرقہ واریت بڑھائی جائے اور عوام کو اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان پر امن نہیں ہے